بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت زیادہ سوفٹ اور بہت زیادہ سپنچی بیکری سٹائل میں کیک کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یقین مانے کہ اتنا زیادہ سوفٹ اور سپنچی کی ریسپی ہے جو میں آپ کو پتیلے میں بنانا سکھاؤں گی بلکل بیکری سٹائل میں بن کر یہ تیار ہوتا ہے اور ٹی ٹائم میں بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہم نے یہ بلینڈر لیا ہے اور اس کے اندر ہم دو عدد انڈے ایڈ کریں گے انڈے جو ہیں وہ روم ٹیمپریچر پر ہونے چاہیے اور دونوں کو آپ الگ الگ توڑ کر ہی ایڈ کیجئے گا اب اس کے اندر ہم ہاف کپ شگر ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر ہم اس میں ملک ایڈ کریں گے اور ہاف کپ ہی ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے یہ بہت زیادہ آسان سی ریسپی ہے اس کو تیار کرنے کے لئے آپ کو کسی بے قسم کے بیٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اس کے اندر ون ٹیبلی سپوٹ بھر کے ونیلہ ایسنس کا ایڈ کر دیجئے گا اور فوڈ کلر ایڈ کر دیجئے گا اچھے سے کلر کے لئے میں نے اس میں ون پینچ ہی فوڈ کلر ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو اس میں یلو کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں مگر میں نے یہاں پر زردے کا کلر ایڈ کیا ہے جو کہ اورنج رنگ کا ہوتا ہے اب اس کو ہم اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ چینی اس میں اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے تقلیباً ایک سے دو منٹ کے لئے ہم اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے بغیر محنت کیا آپ اس کو جھٹ پیٹ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں جو بہت ہی آسانی کے ساتھ بن کر تیار ہو جاتا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے بلینڈ کرنے کے بعد دیکھا کہ ہمارا ٹیکچر اس طرح کا ہوا ہے ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں یہ ٹیکچر اس طرح کا ہو گیا ہے اب ہم نے ایک باؤل لینا ہے اور باؤل میں اس بیٹر کو ایٹ کر دینا ہے جب بھی آپ کا کیک کھانے کا دل چاہے تو فوراں ہی آپ اس کو بہت آسانی پتیلے میں بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو باؤل میں ٹرانسپر کر دیا ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑے سے درائی انگریڈینٹس ایٹ کریں گے ہم نے ایک کپ میدے میں ون ٹیبلی سپون بھر کے بیکنگ پاوڈر ایٹ کیا تھا اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں بیکنگ سوڑا ایٹ کر دیا تھا اس کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لیا تھا اب اس کو ہم اس لیکوڈ بیٹر میں ایٹ کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے ہمیں اس کو ایک ساتھ ایٹ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا ایٹ کرتے جانا ہی ورنہ اس میں گھٹلیاں پڑ جائیں گی جس سے آپ کا کیک بہت زیادہ اچھا نہیں بنے گا اور پھولے گا بھی نہیں میدے کو اچھی طرح سے چھان کر ہی ایٹ کیجئے گا اس طرح سے ہم نے تمام میدے کو ایٹ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس پہ غیرہ نہ آ جائیں آپ کو اس کو ہلکے ہاتھ سے ہی مکس کرنا ہے اگر آپ تیز ہاتھ سے مکس کریں گے تو آپ کا بیٹر بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا اور کیک بھی اچھا نہیں بنے گا ہم نے اس طرح سے بیٹر کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد تقریباً اس طرح کا بیٹر ہمارے تیار ہوا ہے جب بھی مہمار آئیں تو آپ فوراں ہی اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ بن کر تیار ہو جاتا ہے ہم نے ایک مول لیا ہے کیک کے لیے ہم نے اس طرح کا مول لے کر اس کو گریز کر لیا تھا اور پیپر لگا دیا تھا پیپر لگانے کے بعد ہم تمام بیٹر کو اس میں ایٹ کر دیں گے یاد رہے کہ جب بھی آپ بیکنگ کریں تو اس کے لیے تمام میجرمنٹ پرفیکٹ ہونا چاہیے جس سے ہی آپ کا گیک اچھی طرح سے بن کر تیار ہو جاتا ہے اس طرح سے ہم نے مول میں تمام بیٹر کو ایٹ کر دیا ہے میں نے یہاں پر میجرنگ کپ کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو اپنے کسی بھی کپ سے آپ اس کو ناب سکتے ہیں مگر ایکول کانٹیٹی میں ہی اس کو ناب لیجے گا اس طرح سے ہم نے اس کو ٹیپ کرنا ہے تاکہ اس میں جو ببلز ہیں وہ نکل جائیں اچھی طرح سے ٹیپ کر لینے کے بعد ہمیں اس کو بیک کرنا ہے ہم نے پتیلے کو پہلے صحیح پری ہیٹ کر لیا تھا پانچ منٹ پہلے یہ اچھی طرح سے پری ہیٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم یہ رکھ دیں گے کیک کو بیک کرنے کے لیے پچیس سے تیس منٹ یا پھر چالیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں آپ اس کو تقریباً تیس منٹ کے بعد چیک کر لیجے گا اس طرح سے ہم کو کور کرنے کے بعد اس کو بلکل دھیمی آج پر دموالی آج پر رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے بیک ہو جائے تیس سے پیتیس منٹ گدر جانے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا کیک کہاں تک پہنچا ہم نے دیکھا کہ ہمارا کیک بہت زیادہ پرفیکٹ بن کر ریڈی ہو چکا ہے چیک کرنے کے لیے اس کو ٹوپ پیکی مدد سے چیک کیجئے گا اگر یہ ادنر سے گیلا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اور رکھ دیجئے گا کیک کو موائس کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر ریپنگ شیٹ لگا دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے موائس رہے اور بلکل بیکری جیسا کیک بن کر تیار ہو اب اس کو ہم اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہمیں اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے تھنڈا ہو جانے کے بعد ہم اس کو نکالیں گے تو یہ آرام سے نکل آئے گا آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ سپنچی اور موائس کیک بن کر تیار ہوا ہے اور بہت زیادہ یمی لگ رہا ہے اس طرح سے ہم اس کا پیپر ہٹا دیں گے میں نے آپ کے ساتھ ٹی ٹائم کیک کی بہت زیادہ زبردست اور آسان سی ریسیپی شیئر کی ہے آپ گھر میں یہ ضرور ٹرائی کیجئے کہ آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا اور بہت زیادہ مزے گا بن کر تیار ہوگا ایک ہی دفعہ میں آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کا کیک بہت زیادہ شاندار بن کر تیار ہوگا شام کے وقت میں ہلکی ہلکی بک میں اگر یہ مزے دار سا کیک ہو جائے تو کیا ہی بات ہے یہ بہت زیادہ سپنچی اور بہت زیادہ سوفٹ بن کر ریڈی ہوا ہے ایک دفعہ میں ہی یہ کہ کتنا پرفیکٹ اور زبردست بن کر تیار ہوتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ نے یہ پتیلے میں ریڈی کیا ہے ریسپی اچھی لگی ہو تو ریسپی کو لائک اور شیئر کرنا مطبول ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمیٹس وقت میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیک کیسا منہ اور آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اور دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیا اور اللہ حافظ